اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر آٹھ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیرتو ان اقاتل الناس اللہ نے ہم لو امیرتو اللہ تعالی کیا فرما رہے امیرتو ہم کو حکم دیا گیا رسول اللہ کو حکم دینے والا کون امیرتو یعنی اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے ان اقاتل الناس کہ لوگوں سے قتال کرتے رہے حَتَّى يَشْحَدُوا اللَّا إِلَا اللہ اللہ یہاں تک کی گواہی دیں اقرار کریں لا الہ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَرْ رَسُلُ اللَّهُ وَيُقِيمُ السَّلَا اور نماز کی پڑھیں پورے قرآن پاک کے اندر کہیں نماز پڑھنے کے تذکرہ ہے تین ہے حَافِزُون دائمون اور قائمون وَالْمُكِيمِينَ ہے نا تینی لفظ ہے دوستو اور چوتھا لفظ آتی لفظ قائمون دائمون اور حَافِزُون کبھی آپ نے سوچا نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے والا تو بھی ہے ایک ساتھی اپنے تقریباً سیونٹی فائف سال کے فوفہ 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 کہتے ہیں نا فوفہ سے کہاں فوفہ ابھی آپ نماز نہیں پڑھتے میں بھی نمازی ہو کہا کیا ہوا ہم تو نہیں پڑھیں کہا بیٹے پیدا نہیں بیٹے تو میں نے عید کی نماز پڑھی تھی سارا سوچو آدمی زندگی میں پچاس سال پہلے عید کی نماز پڑھا وہ بھی اپنے واپ کو نمازی کہہ رہا ہے جمعہ کا خطبہ ہوا جمعہ کے دن مسلمان آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے سبھی سب تو نہیں آتے لیکن اکثریت آ جاتی ہے جمعہ گیا ہفتہ گیا اتوار کو درست تھا نرث تھا تو ضرور ہے نماز قرآن نے دیل نمبر ایک نماز کی حفاظت کرنے والا نمبر دو نماز قائم کرنے والا اور نمبر تین نماز کی مطاومت پابندی کرنے والا اقامت سلا اسی لئے من حافظ ہم کم سو صلوات من حافظ على رکوئهن وسجود ومواقیت وخشور جس نے نماز کی حفاظت کیا رکو کی حفاظت کیا سجدے کی حفاظت کیا آر دن کا معاملہ نہیں بخاری کی روایت حضرت آشاء فرماتی ہے من فاتت سلاة العصر فاقا انما اتراہلہ ومالہ جس نے ایک دل عصر کی نماز چھوڑ دیا اتنا نقصان اس کا ہوا کہ سمجھو کی آگ لگی گھر جل گیا دکان جل گئی سارے بیوی بچے اس کے جل کر کے راہ ہو گئے ایک انسان جس کی ساری چائزات پر اپرٹی اہل و ایال گھر سب ختم ہو جائیں اس سے بڑا نقصانی ہے کہ انسان ایک دن کی نمازیں اثر چھوڑ دے اثر نہ ہوگا آج چار نمازی ہیں عشاء بھی پڑھے گا مغرب بھی پڑھے گا اثر بھی پڑھے گا زہر بھی پڑھے گا لیکن فج نے سو جا رہ جائے گا سو جا رہ جائے گا اور اگر ہفتے بھر ڈیوٹی کرتا ہے پہلے اٹھنا ہے تب تو پڑھ لیا اگر کیا ہے ہولی نے ہاں پھر سوچتا آج سونے آج سلیپنگ تھی ہے اب کیا کرے گا رو دانا فجر کی نماز پڑھتا تھا ٹیوٹی پڑھا اٹھنا نہیں ہفتے میں تو ایک ہی دن سونے کو ملتا ہے اور اگر وہی کرکٹ کھیلنا ہو تو پھر درہ دیکھیں چار بجے بھی وہ پہنچ جائے گا وہاں جب مسلمان اتنا گر جائے کرکٹ کھیلنے کے لیے تو نیت چھوڑ دیتا ہے ٹیوٹی کے لیے نیت چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے لیے اسی لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ کا جو عرش پر میراج والی رات میں اللہ نے بل پاس کیا تھا پانچ وقت تکی نماز اس کو قائم کرتے تو شاید آج نرسی والے بل کی نوبت ہی نہ آتی سوچو ذرا سا نماز جیسے اللہ کے کتنے بل ہم نے ٹھکرایا تو ظالموں کا بل ہمارے سر پر تھوپا گیا یاد رکھو نبی رہیس طرح ارشاد رماتے ہیں کہ میں سوڑا ہوا تھا دو فرشتے آئے ہم کو لے کے گئے ہم نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسے آدمی پر میرا گدر ہوا جبرائیل ہمیں لے کے گئے چھت ایسے لیٹا ہوا ہے اور اس آدمی کے سرحانے ایک بڑا طاقتور انسان پتھر کے چٹان لے کر بیٹھا کھڑا ہوا ہے جتنی طاقت ہوتی اتنی طاقت سے اس کے سر ہی کو مارتا ہے نہ ہاتھ توڑتا ہے نہ پیر توڑتا ہے اس کے سر پر مارا پتھر چٹان سرک کر کے دور چلی گئی اور اس سرکیمے کی طرح بکھر گیا دعا کرو ایسی نووت نہ آئے کسی پر پتھر کے چٹان دور گئی آدمی دوڑ ہوا گیا چٹان لے کر پکڑنے کے لئے اٹھایا اور دوبارہ آتے آتے پھر اس کا سروی سے ہی بن گیا جیسے پہلے تھا اتنی ہی طاقت سے پھر دوبارہ مارا پورا سر کیمہ بن کر کے بکھر گیا بار بار ایسے کر رہا تھا میں نے پوچھا جبرائیل کون ہے کہا آپ کا یہ اومتی ہے جو فجر کے وقت تکیئے پسر رکھ کر کے بد وقت سویا رہتا تھا یہ ہے انجام تو دوستو عمر تو ان اقاتل الناس حتی یشہدو اللہ الہ اللہ وانا محمد رسول اللہ ویقیم السلام ویوت الزقا فائدہ افعالو ذالکا جب یہ پورا کر دے تو اسمو منی دبا اہم وامال تو پھر ان کی جان ان کا مال محفوظ رہے گا اللہ بحق الاسلام لیکن اسلام نے جس جرم کی صدا اگر مقرر کی ہے قتلم کی ہے وہ جرم کریں گے تو پھر خون ان کا مباہ ہو جائے کرچے رو دے نماز پڑھتا ہے وہ کتنے جرم ہیں تین نمبر مرتد نمبر دو قاتل قاتل کے بترے قاتل نمبر تین اصیب الزانی شادی شدہ اگر ایک کو رجم کر دیا جائے تو کئی سو سال پھر کسی کی جرات نہیں پڑے گی یہ یہ تو میں نے خاص سب کو معلوم ہے رواح المخاری جائے